اگر اس پتھر سے واسطہ ہے اب اس کی حفاظت بھی ہم کیسے کرتے ہیں اب لوگ آتے ہیں تعمیرات بڑھتی ہیں ڈولپ میں ترخی ہوتی ہے چھوٹی چیز بنتی ہے جب ترخی ہو تو اس کو کارٹ چھاٹ کے بڑی کرنا پڑتا ہے اللہ رب العزت نے بھی ایسا انتظام کر دیا ایسا انتظام کر دیا جس پتھر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ذکر ہوا ہے ابھی ولادت بھی نہیں بھی صرف ولادت کا ذکر ہوا ہے اللہ رب العزت نے بھی دیکھا اے ابراہیم تو نے یہ کیا کر دیا یہ پتھر تو تھا تیرے ختم بھی لگے تھے تیرے ختم کے نشان بھی پڑ گئے تھے مگر یہ اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جبکہ اب میرے حبیب کا ذکر اس پر کر دیا ہے اب ہم اس کی حفاظت ایسے کرتے ہیں لوگ آئیں گے حاکم آئیں گے بادشاہ آئیں گے وہ چاہ کر بھی اس پتھر کو نہیں نکال سکتے ہم اس کا ذکر قرآن میں ڈال دیتے ہیں دوسرے پتھر نکال لو مقام ابراہیم چھی کے بتا دے چھی بھی نہیں سکتے یہ اللہ کا انتظام ہے تو جس جگہ پر ولادت مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس جگہ کو کوئی چھیے یہ مجال ہی نہیں اللہ اس کو ایسا محفوظ کر دیتا ہے جگہ کو ایسا محفوظ کر دیتا ہے کہ چاہ کر بھی کوئی نکالنا تو دور کی بات چھو بھی نہیں سکتا تو جس جگہ کو اللہ کے حبیر کے ذکر سے نسبت ہو جاتی ہے اس کی حفاظت خود خدا کرتا ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا یہ صرف جگہ کا مقام جگہ کا حال یہ ہے جگہ کا حال یہ ہے اور عجیب بات عجیب بات ہے اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اس کی نگرانی بھی کرتے ہیں اس کی صفائی بھی کرتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو نالائن سے چڑتے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں جو خدم بوسی سے چڑتے ہیں اور وہی لوگ اسی خدم کے خدم بھی نہیں ہے وہ نبی کے نبی کے خدم بھی نہیں ہے خدم کے نشان ہیں جو لوگ خدم سے چڑتے ہیں وہی لوگ خدم کے نشان کی حفاظت کر رہے ہیں وہی لوگ خدم کے نشان کی حفاظت کر رہے ہیں اور صرف حفاظت نہیں اس کو معطر کر رہے ہیں عطر لگاتے ہیں خوشبو دیتے ہیں چمکاتے ہیں اور ایسے ہی نہیں جب اس کی صفائی ہوتی ہے تو اس کو پہلے کنٹرول میں لے لیتے ہیں کہ صفائی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو جائے کوئی ڈسٹرپ پیدا نہ ہو جائے کیوں اللہ رب العزت نے انتظام ایسا کر دیا ہے جب تم میرے نبی کے خدم کے نشان کے پاس آؤ تو پوری حفاظت کے ساتھ اس کا انتظام کرنا تو اب اندازہ لگائیے تو جس جگہ اللہ کے حبیب کے ولادت کا ذکر ہو جائے وہ جگہ عام نہیں رہتی وہ خاص ہو جاتی ہے خاص ہو جاتی ہے تو جگہ بھی خاص ہوتی ہے اور جو ذکر کرنے والا ہے ذاکر بھی خاص ہو جاتا ہے آپ پوچھیں گے ذاکر کا کیا حال ہے تو اب ہم بتاتے ہیں آپ دیکھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بحسن کا ہم متعلق کرتے ہیں اور خود حضور فرماتے ہیں کہ میں پاک پشتوں سے آیا میں پاک پشتوں میں منتخل ہوا ہوں آدم علیہ السلام سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک آپ کے نور کے آنے کی خبر ہے حدیثوں میں موجود ہے میں اس کی تشریح میں ناجر ہے کہ اس میں سے نقطہ لینا ہے آپ دیکھئے آدم کے پشت میں بھی تھے آدم کے پشت میں بھی تھے نو کے پشت میں بھی تھے ہر نبی ہر پیغمبر کے پشت میں آتے گئے ابراہیم تک آئے ابراہیم سے پھر اسماعیل میں آگئے اب اسماعیل سے الگ ہوتے ہیں دوسرے مقام بدل جاتا ہے آپ دیکھئے آدم سے لے کے ابراہیم علیہ السلام تک کیا وہ انبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں کیے نہیں کرے ہوں گے ہر نبی نے کہا ہے ہر رسول نے کہا ہے کہ آخری رسول آئے گا آخری رسول آئے گا ہر رسول اپنی امت کو اپنی خوم کو کہا ہے کہ آخری رسول آئے گا آخری رسول آئے گا اس پہ ایک دلیل پورٹ کرتا ہوں حد آدم علیہ السلام کا جب وصال ہو رہا تھا حضر الشیس علیہ السلام کو بلا کر وسیعت کرتے ہیں اپنے بیٹے کو وسیعت کرتے ہیں بیٹے دو باتیں ہیں میری وسیعت میں یاد رکھنا دو باتیں نمبر ایک آخری رسول پر کسرت سے درود پڑھتے رہے ہیں ایک وسیعت دوسری وسیعت جب تم نکاح کرو تو حلال نکاح کرنا حلال عورت سے نکاح کرنا یہ دو وسیعتیں ہیں اب یہ دو وسیعتیں آدم نے شیس کو کیوں کہا دوسری وسیعتیں بھی تھی مگر آدم علیہ السلام دیکھ رہے تھے اب یہ میری پشت سے نور منتخل ہونا ہے میرے بعد نبی شیس ہونا ہے اور بھی اولاد تھی کسی کو وسیعت نہیں کی کسی کو نصیحت نہیں کی صرف شیس کو اس لیے کی ہے کہ میرے بعد نبی یہی ہوگا اب میرے بعد جو نبی ہوگا نور بھی اسی سے منتخل ہوگا وسیعت یہ کی کہ درود پڑھتے رہنا کہ وہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے لحاظ سے پڑھنا ہے اب حلال نکاح حلال عورت سے کیوں کرنا ہے اشارہ یہ دے رہے تھے کہ اے بیٹے میں نے تو نکاح کیا ہے مجھ سے منتخل نور ہونا تھا ہو چورا ہے اب تم حلال نکاح اس لیے کرنا ہے کہ اب تم سے نور نکلے گا تمہاری اولاد میں جائے گا اس کا سبب تمہاری بیوی ہوگی اس لیے حلال نکاح کرنا ہے تو آپ سمجھ گئے تو ہر نبی ہر رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے اور ولادت کا بھی ذکر کیا ہے مگر کسی کا ذکر خوران میں نہیں آیا ہے کسی کا ذکر خوران میں نہیں آیا ہے اور یہ جو نکتہ آپ سننے والے ہیں اور آپ کو یہ نکتہ کتابوں میں بھی نہیں ملنے والا ہے کسی کا ذکر کیا ہے کسی کا ذکر کیا ہے